السلام علیکم جی آپ میرے جتنی بلوگز ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے سارے اوٹ پٹانگ ہرکات ہی کرتا رہتا ہوں یہ سارے چیزیں مگر اس دفعہ آپ کو بتا ہے کہ کرونا کی جو بہت سیریس سیٹیوشن ہے تو اس حساب سے میں نے اپنا کرنا ہے تو اس حساب سے آپ کو سینٹائزر سے ہاتھ دھویں یہ وہ سارا کچھ آپ کو دور ہیں یہ سارا کچھ آپ کو بتا ہے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسلامی طور سے سے لیں تو یہ آپ لئے چھوٹا سا حضاب ہے یہ آپ کے لئے کوئی حضاب نہیں ہے ہمیں توبہ اور استخفار کرنی چاہیے یہ ایک سمائی نہیں ہے ہمارے اس لئے چھوٹا سا ہلکا سا ہمیں دھجکہ دیئے کہ اگر ہمارا ایمان ابھی بھی ہے تو ہم اس پر اچھے سے اپنے آپ کو توبہ استخفار کرتے ہیں میں کیا کروں کرونا ویرس کی سیٹیوشن میں میں زیادہ تر سارے دین ویب سیریز دیکھ رہا ہوں ویب سیریز دیکھ رہا ہوں یوٹیوب دیکھ رہا ہوں مووویز دیکھ رہا ہوں اور اتنی دیکھ چکوں کہ کوئی حضاب نہیں ہے تو مجھے بھی طوبہ استخفار کرنی چاہیے اور کچھ بھی جب مسجد میں آپ دیکھو پہلے زیادہ ہوتے تھے تعداد بندوں کی کام ہو رہی ہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیکا کرونا ویرس کی ہے جیسے ہے تو کوئی اتنا ایسیو نہیں آپ اپنے گھر میں رہے آپ دیل سے طوبہ کریں اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے دیل سے طوبہ کریں کہ آپ جو بھی ہے آپ جتنا بھی ہو سکیں توبہ کریں کہ میں اندہ سے ایسے کام نہیں کروں گا اور ابھی تو یہ توبہ استخفار کی بات اب میری بات ہے دوسری دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے سارے جو روزگار وغیرہ انٹھپ ہو چکے ہیں جو غریب آدمی ہیں وہ آپ کو بتا ہے کہ حراشن وغیرہ کا منتظر ہے اور آپ کو بتا ہے جب ایک بندی کی نا ساتھا لوگوں کو لگتے کی ناانصاف ہی ہو رہی ہے جب آپ کی ایک درخواست جاتی ہیں ایک بندہ سوچتے ہیں نا تو اگر آپ ازار درخواستیں جاتی ہیں نا مثال بدور ہوئے تو اس میں پچاس لوگوں کو سیلیکٹ کرنا ہے جن کو وہ راشن دیتے ہیں تو غورمنٹ کے لئے بھی مشکل ہے آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں جو لوگ کر بھی نہیں ہیں اور بڑی اچھی بات ہے مگر ایک چیز آپ کو بتانا جاؤں گا کہ میری ایک چھوٹی سرہ ہے سر ایسے ہے کہ جو آپ سے کہنا کچھ چیز آپ سے لینے آتا ہے اسے آپ اتنا بہت سی اٹیٹیوڈاں دکھا ہے تو اسی دن وہ مر جائے گا سمجھ رہے ہو جب آپ آؤ گئے وہ بندہ کہے گا جی میں نے راشن کے لئے نام دکھنے تو آپ کو کہ جی آپ کون یہ وہ جیسے آپ کو رہی ہو رہتا ہے تو وہ بندہ مر جائے گا اندر سے آپ اسے بس جیسے کہتے ہیں نا پیار سے سمجھائیں پیار سے جو بھی اس سے بات کریں تاکہ کوئی بندے کی عزت نہ وجہو اور کوشش کریں کہ اکداروں تک پہنچیں نہ کہ جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کی طرف نہ جالے آپ کے جتنے بھی حق دار لوگ ہیں ان کی طرف زیادہ چیزیں جانی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اگر آپ کو کچھ برا لگتا ہے تو بلکل اس کے خلاف ہاتھ اٹھائیں کہ یہ میرے چیز تھی مگر مجھے ملی نہیں تو آپ کو اس کے بارے میں لازمی بولنا چاہیے تو یہ ہی سارے چیزیں ہیں آپ کو سب کا دھیان رکھنا چاہیے اپنے آس پاس صفائی رکھیں اور سانٹائزر سے آدھویں اور ساری جو آپ چیزیں ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ جتنے لوگ ہیں جو کہ جسے کہتے ہیں حقام بالا تو خیر میری ویڈیو بالا تک کیسے جائے گی جو لوگ آپ کے آس پاس سب کو پتہ چلیں کہ بھائی جی یہ چیزیں کرنی ہے کسی کے ساتھ آپ جنہوں اگر آپ کے پاس آئے تو اتنا بہت سی اٹیٹیوڈاں دکھائیں جنہوں پیار سے بات کریں تو یہ سارے چیزیں ہیں اور اپنے حساب سے اللہ تعالی سے توبہ استفار کریں نمازیں وغیرے گھر پہ پڑھیں اور میں کمیت کروں گا کہ جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے وہ ابھی تک خوش ہے قرآن بارس کے وجہ سے اور جلتی یہ سارے چیزیں ختم ہوں گی بس دعا کریں یہ ہمارے لئے ایک چھوٹا سا عذاب ہے اور بس جی آپ سب ہی کے لئے شکریہ شیئر کریں اس ویڈیو کو لازمی اور لائک وغیر چھوٹی چیزیں اور بس سر اتی خان کھڑڑ پھر سے آئیں گے مرمانہ مانف ہے کرونا ایک بابا ہے اس سے لڑنا اور درنا نہیں ہے دوسری کو بچانے اور خود بچانے اور آن ہم سے محفوظ اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوید جی کرونا وائرس جو کس وقت پوری دنیا میں آہستہ ہستہ کر کے پھیلتا جا رہا ہے اس سے جیت صرف اور صرف احتیاط میں ہے ہم اس سے ڈرمانی سے لڑنا ہے اور اس سے لڑنا کیسے ہے اپنے آپ کو زیادہ زیادہ سیف رکھئے غیر ضروری گھر سے باہر مت نکلئے ہاتھوں کو صاف رکھئے موہاں دھوتے رہیں ہینڈ واش کا استعمال کریں سینٹائزرز یوز کیجئے اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں تین کیو سو مچ کرونا وائرس ایک جاننے وعبہ ہے تقریبہ 18 لاکھ سے زائد لوگ اسے متاثر ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ سے زائد لوگ اس کا شکار بن چکے ہیں اس سے بچاؤ کا واحد حل احتیاطی تدبیر کا اپنا نہ ہے آپ لوگ اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیں ماسٹ یوز کریں گلز یوز کریں اور پراپر سینٹائزیشن کریں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے آپ کو بچاؤ کے لئے لاک ڈاؤن کیا ہے اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے آپ لوگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ تھے اور ہم مل کے اس وقت سے نجات حاصل کریں گے یار آج اتیق بھائی نے مجھے ریچہ ہوت کیا اور کہا کہ یار جو دنیا کی کرنٹ سیچویشن چال رہی اس پر تھوڑی ویڈیو بنانی ہے تو تھوڑا تھوڑا سارے کلاب کریں اپنا تو بس اسی بات پر کچھ بولنے آئے ہیں کہ یار کیا سسٹم چال رہا ہے آج کل تو ابھی تک اس کی کوئی ویکسین وغیرہ یا کوئی اس کا خاص حل نہیں نکلا تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آئیسولیشن میں چلے جائیں اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نکلیں کم سوشل ڈسٹینسنگ کریں تاکہ مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی اور کو ہے تو اس سے آپ کو بھی لاغ سکتا ہے اگر آپ گھر میں رہیں گے تو آپ سیف رہیں گے اور اسی میسج کو اگر سارے لوگ عمل کریں گے اس پر تو سارے گھر میں رہیں گے تو کسی کا یہ ضرورت نہیں پھیلے گا اور مطلب اگر باہر بھی ہوگا تو کسی کو لگے رہنے تو اس سے سیف رہنے کا ایک یہی طریقہ ہے اور دوسرا کہ بھئی ایک یہ لے لیں یہ ہینڈ سینٹیزر اور گھر میں رہیں گے تو